نمسکال نکلہ مسجد میں آپ کا سوالت ہے ہم بتا دیں دروہنگا میں جیسے ہی چرچہ یہ بات عام ہو گئی کہ انگی کو امیدوار کوئی میں سنجی جھا کا نام آیا ہے تب سے ہی الگ لگ طرح کے پرتکریہیں دروہنگا میں آئی ہیں خاص کر ہم بتا دیں کہ سنجی جھا جو لگاتا کام کر چکے ہیں اور اس سے پہلے بھی جب وہ جدو سے کنڈیٹ کوئی میں کھڑے تھے تب بھی ان کو صرف ان کے نام پر پوٹ ملا لوگوں میں پرتکریہ آئیے ہم ملاتے ہیں سب سے پہلا اہمات کی ابھی جو آپ نے سنا ہوگا آپ کے نام آیا ہے آپ کا کیا لگتا ہے کہ یہ انڈیے کا اپنے دن کا ہے ابھی کوئی میں بڑا سپرسٹ کر دیتا ہوں اچھا کیا آپ نے پرسٹ پوچھ لیا ہے ابھی چوناؤں میں چھے مہینہ ہے ابھی ان لوگ سپتمبر میں چھے مہینہ سے بھی جادہ ہیں مارچ اپریل میں چوناؤں ہوگا ابھی جو انڈیے کے اپنے دن کے گھٹک دل ہیں ابھی تو سیٹ پہ ہی باتچیٹ چل رہی ہے کون سیٹ لڑے گا وہ سیکنڈ فیج کا بات ہے فرسٹ فیج میں ہے کہ کون کتنا سیٹ لڑے گا تو وہ باتچیٹ چل رہی ہے ان لوگ کو بسواس ہے کہ سپتمبر میں وہ نمبر سیٹل ہو جانے گا اور پھر کون کیا سیٹ لڑے گا وہ بھی تائم ہو جانے گا کہا کون سیٹ لڑے گا اور جو راستے نیتر ہمارے پارٹی کے بھی ہے اور بی جی بی کے بھی ہے تو لارجہ ٹارگیٹ کے آئے دو ہزار انیس میں میکسیمم سیٹ انڈیا چیت گئے یہ ٹارگیٹ ہمارے نیتہ نیگ سکوار کا بھی ہے اور بھاجپا کے دووں کا بھی ہے اور بھی جو آنے والے سمیں ہم کو لگتا ہے کہ جرور لوگ سٹل کر لیں گے اس چیز کو فارمال پریس کونفرنس کر کے چیزیں آئیں گے ایک بات اور لوگوں کے کہنا ہے کہ یہ بی جی پی کا سیٹ ہے سنجیج ہم پہلے میں بی جی پی اس کا ایسا پسیبوری ہو سکتا ہے کہ اگر بی جی پی اس بات کو کہے کہ جسو سنجیج ہم بی جی پی جو آن کر لیں فیڈی مال پر اس طرح کی بات لیکن ابھی یہ ایک سب اسپیکولیشن ہے سوہاوک ہے کہ دربنگا کمشنری میں چار سیٹ ہو سمستی کو دربنگا مدھونی ہو چھا سوہاوک ہے ایک سیٹ جیجو بھی لرے گی ہی لینسی بھی چاہے گا تو کون سیٹ لرے گا کہاں پہ کون لرے گا یہ اس میں مجھے لگتا ہے کہ کم سکم یہاں تک میری پارٹی کی بات ہے ہمارے ہاتھ اٹھتا ہے نیتیس پر مرکن وہ کہیں گے آپ کو چناؤ جا کے لیے کہیں سے بھی چوتا میں بہتے ہیں کہ چناؤ جا اگر ایک ہمیں چناؤ جا تو لرے گے کہیں گے چناؤ نہیں لگنا پارٹی کے لیے پارٹی کے لیے کام کرنا لارجر گول ہے کہ دو ہجار مجھ میں میکسکم سیٹ جیت گیا اس کا وجہ کنڈ میں سرکار تو ہے ہی ایک بہت بڑا اپرچولیٹی بیہار کے لیے کہ ایک کرمت مجھ مطری جو تیرہ سال میں بیہار میں اپنا کام کی اور دیس کے پڑھان مطری اگر ایک فلفلی ٹینیون ملتا ہے چار پانسا تو بیہار کا اور بہت سارہ کام ایک لارجر ٹارگیٹ وہ ہے دیس یہ ہے اس چیٹ کون کس چیٹ پہ لرے گا کون پارٹی کہاں لرے گا کس پارٹی سے کون کہاں لرے گا یہ تھوڑا اڑی ہے یہ سنجی یہ آپ ہر پارٹی اپنے اپنے طریقے سے ایک کار کر رہی ہے چاہے سیٹ بگا بڑا اور آباد نہیں ہو جمینی اثر پر جو سمسیاں ہیں جو سرکار کے خلاف آکوز جنجر مددوں پر ہیں آپ نے اس کو جروع پڑھا لے ہوگا اس پر کس طرح آپ اس پر پڑھا لے گا دیکھئے ایک چی بتاؤں میں آپ جب ایکسپیکٹیشن بہت ہو جاتا ہے اب اچھا ہے بڑھ جاتی ہے تو نیجیس کمار جی نے بارہ تیرہ سال میں بہت سالہ کام کیا مجھے اب لگتا ہے کہ جو اس بار کا بوٹر ہو گئے اس کا ٹھارہ سال ہو گئے پرس ٹیل بوٹر ہو گئے دو ہزار انیس میں وہ جب پیدا ہوا دو ہزار پانچ میں کتنا سال کا ہو گئے پانچھے سال کا ہو گئے تو اس کو پتا ہی نہیں ہے کہ جب کام یہاں سکتے ہو گئے کیا اسٹھتی تھی جو ینگ بوٹر ہے اس کو کیا پتا کہ دو ہزار پانچ میں انڈی اے سرکار انیس میں پہلے کیس حال میں بیہار تھے اور کس پلسٹیٹ میں یہاں سرکار بنی اور کیسے کام یہاں پر چیزیں مطلی کچھ سوچتا تھا کہ چوبیس گھنٹہ بجلی گاؤں میں لگا میں نے کہا نا بہت کچھ ہوا ہے جو نہیں بھولنا چاہیے چاہے انفرسٹیکچر میں ہو چاہے سوسل سیکٹر میں ہو کہاں لڑکی سائکل چلاتی تھی دربنگا سہر میں تو چلاتی ہی نہیں تھی ہاں اب بہت سارا کام ایسا ہے جس میں جو نسچے کا ہمارا کام ہے بہت سارا جگہ کام ہو رہا ہے کچھ میں کمی ہے اس میں انکرورمنٹ ہونا چاہیے میرا ماننا ہے آپ لوگ بھی پترکار ہیں سرکار اور پرساسن ایک لیول تک بھی کرتی ہے سیویل سوسائٹی کو بھی اس میں آگیا آنا چاہیے ایسا آپ لوگ آتے ہیں کچھ ہی نالج میں لیتا ہے اتنا میں جانتا ہوں کہ گورنمنٹ کے معاملے میں لاؤنڈ آرڈر کے معاملے میں امانداری سے سرکار چلنے کے معاملے میں دیسوی نیتیس کمار کا جورہ رہی ہے نہیں کہا جاتا ہے کہ ایک بیکتی کیول اگر اماندار ہے بانکہ اگر اس کے ادھینست منتری ہو یا پھر جو کرمچاری یا دھکاری یا اگر وہ اماندار نہ ہو تو سرکار کے ساری یوزنا آتوری رہی جاتے ہیں اگر جنتا دھو نائٹیٹ کی بات پہلے ان کے کرمجھو پر بھی جیبے باری ہے جو کارے کرتا ہے کیوں نہیں اپنے کرتب کا اندروہن کرتے ہیں اور جا کر کے پنچائے طور پٹھان پر دیکھتے ہیں کہ آخر جو یوزنا ہے سات نیشہ یوزنا ہو وہ اس یوزنا میں کتنی سفلتہ ملکوں کہ اس سے ہی جیادہ بادنا بھی ہوئے گی نہیں اس میں بہت سارا کام جو میرے سمجھ میں آرہا ہے جو گلی نلی کا یوزنا ہے یا جو گھر گھر بجلی پہنچانے کا یوزنا ہے ایک جگہ جروع کمپلین آرہا ہے یہ جلل مالا جو ہے اس میں سمسیا ہے ادیس بہت ساف تھا نیتیس جی کا کہ اگر پٹنا سہر کے لوگوں کو ساف پینے پانی کا عدیقار ہے تو گاؤں کے لوگوں کو بھی ساف پانی ملے اس میں تو کوئی غلط نہیں تھا ادیس میں تو کوئی غلطی نہیں تھا امپلیمنٹیشن میں کہیں کہیں پرابلم آ رہا ہے جو پنچائے پستر پر جو لوگ ہیں یا مخیاں ہیں یا وہاں پرسط ہیں اس کا کچھ ہے اب یہیں پر آپ کے دربنگا جینا مہینہ پر یہ سب گاؤں ایسا ہے جہاں کتنے سارے کینسر کے پیشنٹ نکل پڑ گیا ہے آج وہ ہی کلین وارٹر میں ادھاک بیماری کا جر تو ساف پانی ہے ادیس جی کا ادیس جی کا ادیس تو ملکل ساف تھا کہ پھر لوگ کو ساف پانی ملے اب اس میں سمسیا ہے اس میں مجھے بھی لگتا ہے کہ کم سے کم ایک نسچے جو گا ہے چھے نسچے ٹھیک ہیں ایک نسچے میں کہیں کہیں پرابلم ہے جو جنرل بارے ہیں اس میں ضرور کچھ امپورومنٹ کیلئے ہوئے تھے خاص کا سنجی جی کا نام ایک مہتوکن مدے پر آ رہا ہے جنہوں نے بہت شفرہ دکھایا تھا تربنگا باسیوں کو اور وہ تھا ہوای اٹی کا اجیس پر لگاتار پرتکریہ بھی آلی کب ہوگا کب ہوگا یہ لگاتا آپ کئی بار شواسوں میں کہ دسمبر چپ رہا رہا ہوتا کب تک یہ حیار کرتا دیکھیں میں پتا آیتا ہوں کہ یہ یوجنا سینکسن ہو گئی تب ہی تو ٹینڈر آ رہا ہے ٹینڈر کیوں آتا سرکار کیوں ٹینڈر نہیں کرتا کیوں اس ٹینڈر میں پیسہ کھر چاہتا دو ہزار سولہ میں پران یوجنا کے بعد یہ سکیم لانچ ہوئی پران یوجنا مباب کی جو چھوٹے سہر بھی ہیں وہاں بھی ائرپورٹ ڈیبلپ ہونا چاہیے اور بیہار سرکار نے جمین ادھگران کا سارا کام پرکھڑیا کر کے یہاں سے ڈی ایم ساہب نے بریج دیا اور یہ یوجنا سینکسن ہو گیا اس کا تین پارٹ آپ کے مادھیہم سپسٹ کرنا چاہتا ایک پارٹ ہے کہ وہ جو رنوے اس کو جنودھار کرنا ہری کارپیٹنگ کرنا اس کا ٹینڈر ہو گیا پہلا ٹینڈر ہوا دوسرا ٹینڈر ہوا چالیس پرسنٹ ایباب پہ جھگے دارا ہے پھر نہیں ہو گیا دیسرا ٹینڈر ابھی فائنل سٹیج میں ہے اس پار لگتا ہے کہ وہ فائنل ہو جائے گا اور رنوے کا کام سلو ہو جائے گا اور ٹرمینل بیلڈنگ جس میں آپ ٹکٹ کٹ آتا ہے جا کر ویٹ کرتا ہے اس کا بھی ٹینڈر ہو گیا تو کوٹا کے ویل کا تب تک بنے گا جب تک کی نیا ٹرمینل بیلڈنگ نہیں کرتا ہے تو اس کا بھی ٹینڈر ہو گیا ہم لوگ بول رہے تھے دو ہزار انیس کے شروع سائد ایک دو مہینہ لے دھو لیکن دو ہزار انیس میں یہ پورا تیار ہو جائے یہ رنوے ٹرمینل بیلڈنگ اور سپائس جیٹ لیا ہوا ہے فلائٹ پڑنا یہاں سے شروع بجائے ایڈوانٹیج دو ہو گا یہ صرف بڑے لوگوں کی چیز نہیں ہے اس ائرپوٹ آنے سے پورا جو سیمانچل سے لے کے سپال سہرسا سے لے کے مجھپر پور سے لے کے سمستی پور سے لے کے مدونی سے لے کے نیپال تک یہ جو پورا بیلڈ ہے ان لوگوں کا ائرپلین کنکٹیویٹی بٹنا چھوڑ کر کے تربھنگا ائرپوٹ ہوگا اور سیکنڈ کل کو کوئی انیویسٹ کرنے کی نہیں آنا چاہتا کل کو کوئی ایمس بننا ہو کل کو آئی ایٹی بننا ہو کل کو کوئی پرائیویٹ آدمی آ کر کے پوجی لگنا چاہے ہر ایک آدمی دیکھتا ہے کہ ائرپوٹ سے کتنا دونی ہے اس کو لے گا پٹھنا سے ہم کو آنا ہے گاندی سے تو کروز کر کے نہیں جانے ہو کوئی بڑا ڈاکٹر کو ہی ایمس میں آ کر کے کام کر آج سمائے کام ہے جو ایسے لوگ اس سے پورا پردرس تربھنگا کا بلد ہے اس ائرپوٹ بن جانے کے ٹریبل کرنے والے جو لوگ ہیں بہت سارے پرواسی مائے دکھلانچل کے لوگ ہیں ان کو تو شدہ ہوگی ساتھ ساتھ یہاں ڈپلپپنٹ کا ایک بہت بڑا انڈکیٹر مادھیم یہ ائرپوٹ بن جانے اور دو ہزار انڈس میں نسچت روپ سے یہاں سے پلین مولنا سنوے گئے یعنی چناؤ سے پہلے سمحبتہ میں چناؤ سے اس کو نہیں جوڑتا ہوں میں تھوڑا امانداری سارکار نے سینکشن کر دیا ٹینڈر پرکریہ فائنڈل ہو رہی کھل چکا کل ہی کھلا ہے آج کیا تاریخ ہوگی ایک تاریخ ہے کل کھلا ہے چارڈ بک اس نے آیا اور پگلے بودھ بار تک اس کا فائننسل بڑھ کھل جائے گا اور بودھ برہسپت بار تک خوفیلی اس کو ٹینڈر مل جائے گا جو ریکارپیٹنگ جو ہونا ہے رنوے کا پانچ ہزار اسپیر فٹ کا پٹنا کا دربنگا آٹھ ہزار اسپیر فٹ رنوے جو آپ کا پٹنا سے دربنہ سے بھی جادہ ہے دربنگا کا رنوے تو یہ ایک پر بن جائے گا اس لیے یہ سینکشن ہو چکا ہے دربنگا کا اب کام شروع ہو جائے کبھی ٹھیک دار ایک مہنی جیادہ بھی جگا دیتا ہے اب برسات ہو گیا کیونکہ اس میں بٹو بل کا یوز ہوتا ہے لیکن ہوفلی جنوری فرماری تک یہ سب تیار ہو جاتا ہے ایک پار یہ تیار ہوگی تو فلائٹ ہونا سنو خاص پتا جے گریگوں کے لیے بھی سکشا کے ساتھ چکسہ مہتر پون مہنی رکھتا ہے اگر پرکھنٹ سے لے کر کے شہر جو چکسہ بیوستہ وہ چڑھ ملائی ہے اس کے لیے ہمیں ڈی ایم سی ایج پہ لگاتا ہے کام بھی کیا ہے آپ نے دیکھاؤں گا کی کس طرح اس کو ورک کلچر ڈیولپ کرنے کی مجھے بھی لگتا ہے کہ وہاں پر ورک کلچر ڈیولپ ہونا چاہیے سب سے بڑا سمبل اس بلٹ کا ڈی ایم سی ایج جیسے ایمز لوگ سمجھتا ہیں دلی کا ایمز دیش بھر پورا مدھلانچل اور نیپال تک یہاں کے لوگوں کا بھروسہ آج نہیں سالوں سال سے ڈی ایم سی ایج پہ رہا ہے تو لسی طرح سے اس میں سرکار بھی اپنے طریقے سے improvement کرنے کو سیز کر رہی ہے لیکن بہت کچھ کرنے آپ نے بھی کیا سال تھا یہ میں نے میں آرکے سنگ جو منتری ہیں ان سے ملا تھا آئی جی ایمز میں بنا ہے اور دھنباد بھی دیتا ہوں آپ کے مادی ہم سے بھی آرکے سنگ پاور منسٹر ہے بھارہ سرکار کے اور لگ بھر چودہ پندرہ کروڑ کا یہ بسرام کری بنے بھتا کیا تھا کہ پیسنٹ کے ساتھ جو اٹینڈنٹ آتا تھا وہ بھی پیسنٹ بن جاتا تھے کیونکہ پیسنٹ کے پاس رہنا پڑتا ہے پیسنٹ تو ہے کبھی بھارہ چینج کرنا کبھی بات روگ لے جانا اس کو بہت دکت ہوتا تھا ہمارے خیال سے چاہی کیوں اور اس بات کی چرچ پریس سہ میں ہمارے بھی ریپورٹر لگاتا پرتک رہے ہیں گاؤں سے کے سہر تک کہ دربھنگا کا سانس ات کیسا ہو جو جنت کے لیے دین آت کارج کریں سیدھا ان سے ملاقات کریں میں کوئی بچولیا نہ آئے وہینیتا سرومان ہوتا